اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گرم سے ہم سورہ العذاب کا چھٹا رکو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے الی ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بیجتے ہیں اور اس کی فریشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی گرفت لے جائیں اور اللہ مؤمنوں پر مہربان ہے جس رضو اس سے ملیں گے ان کا توفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے بڑا سواب تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر ہم نے تم کو گوہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بیجا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن اور مؤمنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا اور کافروں اور منافقوں کو کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تقلیت دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر گروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے مؤمنوں جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یا ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدد پوری کراؤں ان کو کچھ فائدہ یعنی خرش دے کر اچھی طرح سے روح کر دو اے پیغمبر ہم نے تمہاری لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیئے ہیں حلال کر دیئے ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مالک نیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پوپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت تک اپنے تین پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لیے لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرتے کے پیغمبر میں ان سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب اور ادعاب اترار کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کس طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہے علیدہ رکھو جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے علیہ دکھ کر دیا ہو اگر اس کو بھی اپنے پاس رات کو طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمنات نہ ہو اور جو تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہیں دلوں میں ہیں اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے اے پیغمبر ان کے سواہوں اور عورتیں اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر بیویوں کو بھی جان کرو خاند کا حسن تم کو کیسے اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونیوں کے بارے میں تم کوئی خیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین